ایک پریشان حال کسان کی داستان جسے اس کی فصلوں کی تباہی نے لاچار و مجبور کر دیا اس کی بیٹی اللہ کے حضور دعا میں مصروف ہے تاکہ شہر میں اس کی بہن کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہے اور ان کے گھر میں خوشحالی بھی آئے کیا یہ ممکن ہوا آئیے دیکھتے ہیں بابا آپ پریشان نہ ہو اللہ پاک سب ٹھیک کر دیں گے ہاں بیٹا اللہ سائن پر ہی تو بھروسہ ہے وہی سب ٹھیک کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہن سے بات ہوئی کی تیری نہیں بابا میری تو کوئی بات نہیں ہوں اسے پتہ نہیں کہاں کچھ اتا پتہ ہی نہیں پڑھائی میں لگی ہوئی ہے کتابوں میں گھوسی ہوئی ہے کونسی ماسٹری پڑھ لیے سمجھنے ہی نہیں آرہا بابا چائد ہاں بیٹا بابا میری میٹی آگئی میری یاد کیا تھا میرا مچہ میری یاد کیا تھا میری بیٹی کو ابھی تیری مین سے پوچھ رہا تھا تیرا کیسی میرا بیٹا سکھا تھے پس کلاس ہے آپ کی بیٹی آگئی ہے نا اب آپ کے سارے مسکلے حل کر دے گی مکلے کیسے مسکلے بابا دو سال سے مرچوں کی فصل کاشت کر رہے ہیں بیٹا پتہ نہیں بیج خراب ہے یا قسمت خراب ہے کرس پر کرس چڑ گیا ساری فصل تباہ ہو گئی بہت کرزہ چڑ گیا ہے اب تو تیری شہر کی پڑھائی کا خرچہ بھی نکلنا مشکل ہو گیا بس اتنی سی بات انشاءاللہ اس بار ہم بہترین کمپنی کا بہترین بیج لگائیں گے اور خوب منافع کمائیں گے انشاءاللہ بیٹا انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا اللہ سائن کرم کرے گا انشاءاللہ ایک تعلیمی آفتہ بیٹی کس طرح اپنے علم کی دولت کی بدولت اپنے باب کی مشکلات کے حل کے لیے ایک صحیح ترین بیج کا انتخاب کرتی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس حقیقت بابا یہ ملا نیگرو سیٹ کا بیج ہے جن سے مرچوں کی فصل شاندار اور بہترین ہوتی ہے ماشاءاللہ بابا اللہ نے چاہا تو ہمارے بھی دن سمر جائیں گے ضرور ضرور بیٹا اللہ سائن خیر کرے اللہ کے نام سے لگاتے ہیں بیج اللہ اپنے محبوک کے صدقے اور وسیلے سے سب کا بھلا سب کی خیر کرے آمین آمین کہتے ہیں نا کہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت والدین کی خوشگوار حیات کی زمانت ہوتی ہے بلکل سچ ہے نسلوں کے سورنے سے فصلیں بھی سور جاتی ہیں دیکھا بابا یہ سب ملن ایگرو سیٹ کا کمال ہے بلکل سچ ملن ایگرو سیٹ پہ مثال ہے اللہ کے فضل و کرم اور ملن ایگرو سیٹ کے وسیلے سے آج مجھ جیسا ادنا کسان بھی خوشحال فور مالا مال ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سکائی سٹار 3 4 5 اور رچ سٹار بنائیں آپ کو زراد کی دنیا کا سپر اسٹار